یہ ایم اے کے طالب علم ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ان سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ان کا تعرف پیش کریں اپنے طور پر آپ نے تعرف رقم کیا ہے اسلام علیکم سفیر بھائی کو مبارک بات کے ساتھ اور سر کے شکریہ کے ساتھ میں بلا تمیت شروع کرتا ہوں انوان ہے وحشتیں خوب رو بھی ہوتی ہیں کسی بھی شاعر کا تعرف بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کوئی بھی شاعر جینے کو تو ایک ہی زندگی جیتا ہے لیکن اسی ایک زندگی کے تجربات اسے کئی دفعہ مارتے اور زندہ کرتے ہیں اور سفیر صدقی تو خیر صرف مکمل شاعر نہیں بلکہ ایک مکمل عاشق بھی ہے اس لئے اس کا تعرف پیش کرنا مزید دشوار ہے خیر اس کی شاعری کے محاصل و نقائص پر بات کرنے کے میں قابل نہیں البتہ اس کی شخصیت پر میں بات کرنے کا اہل اس طرح ہوں کہ میں ان چند لوگوں میں شامل ہوں جو سفیر کے شب و روز کے ساتھی ہیں اور ایک شاعر جس طرح تمام وقت آمد کے انتظار میں ہوتا ہے اسی طرح شاعر کے ساتھی تمام وقت اس آمد کے پہلے سامے بننے کے منتظر ہوتے ہیں سفیر کا پیدائشی تعلق بیہار کے سیوان زلہ سے ہے جہاں کی مٹی نے اردو عدب کو بہت سے ماہر عدیب اور شاعر دیئے ہیں لیکن سیوان سے سفیر کا تعلق صرف پیدائشی ہی رہا سفیر چلنے کی عمر کو پہنچا تو دہلی نے اسے گود لے لیا اور تب سے اب تک وہ دہلی کی گود میں پل رہا ہے ہاں ترمیان میں وقفے وقفے پر سفیر دہلی سے باہر بھی گیا لیکن دہلی کی کشش نے اسے واپس بھلا لیا یوں تو سفیر کا تخلیقی سفر سن 2013 سے ہی شروع ہو چکا تھا لیکن اس کے تخلیقی صلاحیت کے اصل رنگ اس وقت کینوز پر ظاہر ہوئے جب اسے جامعہ مل لیا اسلامیہ کے مضبوط اور مشفق درختوں کا سایہ نصیب ہوا ایک گلاب کے پھول کے اندر وہ قوت شروع سے موجود ہوتی ہے کہ وہ کھلے اور اپنا مکمل پرکشش رنگ ظاہر کرے لیکن اگر خارجی مدد اسے حاصل نہ ہو جیسے اچھی مٹی اور پانی تو شاید اس گلاب کے پھول میں رنگ یا خوشبو کی سطح پر فرق پڑ جائے اسی طرح وہ تخلیقی صلاحیت تو سفیر کے اندر شروع ہی سے موجود تھی لیکن مٹی اور پانی کا کام جامعہ کے اسادزہ نے کیا ہے جس سے اس کا رنگ مزید خوشنما ہوا اور اس کی خوشبو مزید خوشگوار ہوئی جامعہ نے صرف سفیر کو سایہ آتا نہیں کیا بلکہ سایہ کے ساتھ ہم سایہ بھی ادا کیا جس سے نہ صرف اس کی تخلیقی صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا بلکہ اس کو اس کے سامے بھی ملے سفیر صدیقی دیکھنے میں ایک گندمی رنگت کا سادہ نوجوان ہے جس کے چہرے پر عام طور پر مسکرات ہوتی ہے آنکھیں بہت بڑی نہیں لیکن بہت چھوٹی بھی نہیں اس کی پدلیاں بہت گہری ہیں اور مسلسل حرکت میں ہوتی ہیں وہ دور دیکھتا ہے لیکن اونچا نہیں دیکھ پاتا اس کی پیشانی کشادہ ہے بال گھنے اور اچھے ہیں لیکن اکثر اوقات بے ترتیب وہ چہرے سے ایک ایسا گنہگار معلوم ہوتا ہے جو نیا اور شرمندہ گنہگار ہے اور اگلے ہی لمحے توبہ کرنے والا ہے سفیر چلنے میں تیز رفتار اور کھانے میں تند رفتار ہے اس کی چال میں وہ شائرانہ مستی نہیں جس میں وحشت اور لاعبالیپن کی آمیزیش ہوتی ہے بلکہ ایک قسم کی فعالیت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جلدی میں ہیں سفیر صدقی جب بولتا ہے تو مسلسل بولتا ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو مسلسل خاموش ہوتا ہے لیکن سننے کا معاملہ اس سے مختلف ہے وہ کبھی سنتا ہے اور کبھی نہیں اس کے سننے کا انحصار بولنے والے کی باتوں پر ہے سفیر صدقی کا ذوق انسانوں اور اشیاء دونوں میں بہت امدائے یوں تو اس کا دل بہت بڑا ہے وہ یا تو کسی سے بھی اوبتا نہیں یا تو ایسا گمان گزرنے نہیں دیتا کہ وہ اوبرا ہے لیکن لوگوں میں وہ ایسے لوگوں کی قربت زیادہ پسند کرتا ہے جو ہم مزاج ہوں علم والے ہوں یا کم از کم وہ عالی ذوق کے حامل ہوں سفیر صدقی خود تو بہت زیادہ روایتی نہیں لیکن اس کے شب و روز کے ساتھ ہی شدید روایت پسند ہے اور فکری سطح پر شاید وہ بھی روایت پسند ہوتا جا رہا ہے لیکن چیزوں اور رہنے سہنے کے معاملے میں وہ بلکل روایت پسند نہیں شاید اس لئے کیونکہ وہ یا تو سہولت پسند ہے یا سہولت کا عادی ہے جدید سے جدید تر اشیاء اس کے استعمال میں ہوتی ہیں وہ ماضی پرست بلکل نہیں ہاں کبھی کبھی اسے ہندوستانی گاؤں کی زندگی پسند آتی ہے کھیتوں کی لہلاتی فصل اس کے نظروں کو پھاتی ہے گاؤں کی شب نمی صبح اس کے پاؤں میں گدگدی کرتی ہے لیکن یہ ساری باتیں دور سے دیکھنے کی حد تک ہیں سچ تو یہ ہے کہ وہ اب شہری سہولیتوں کا مریض بن چکا ہے کپڑوں کے معاملہ میں وہ زیادہ تر انفارمل ہی رہنا پسند کرتا ہے لیکن انفارمل میں بھی اچھے لباس اس کے پاس خوشبو اور عطر کا انتخاب تو بہت اچھا موجود ہے لیکن ان کا استعمال برائے نام ہی کرتا ہے اگر کسی شاعر کو دیکھنا ہو تو ضروری ہے کہ اس کو اس کی شاعری کے آئینے میں بھی دیکھا جائے تبھی شاید اس کی مکمل تصویر سامنے آئے گی لیکن میں شعر پر بات نہیں کر سکتا بلکہ شعر سے پہلے اور بعد کی کیفیت پر بات کر سکتا ہوں کیونکہ سفیر مکمل عاشق ضرور ہے لیکن اس کے عشق کے واردات ہمیشہ آدھورے رہے اس کا وسیل مکمل ہوا نہ اس کا ہجر وہ مکمل وفا اور مکمل جفا دونوں سے محروم رہا وہ ایک لمبے عرصے تک محبوب کو پانے اور محبوب کو کھونے کے درمیان معلق رہا یعنی اس طرح قید رہا کہ نہیں قیدی ٹھہرا نہیں آزاد ہوا اسی کشمکش کی کیفیت میں اس نے اکثر غزلے کہیں ہیں جب سفیر پر کوئی احزاز غالب ہوتا ہے تو اس کی شدید حساسیت شیر بن کر باہر نکلتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو اس انسان کی طرح بلکل بیچین ہوتا ہے جسے چھینک آنے والی ہو اور نہ آئے اور شیر ہو جانے کے بعد اسے قلبی سکون اور وقتی رہات میسر ہوتی ہے اگر سفیر کے شیری سفر کی بات کی جائے سفیر کی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ اس کی شائری کو ایندھن اس کے اندرون سے ملتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے تخلیقی صلاحیت نے ایسا زور پکڑا ہے کہ اب اس کی تحریریں مکمل طور پر عدب کے میار پر بھی اترتی ہیں اور بتاتا چلوں کہ پیش نظر مجموعہ خوابوں کے مرسیہ کا مسعودہ سن 2018 ہی میں تیار ہو چکا تھا اور اس کی اشاعت سن 2021 کے آخیر میں ہوئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مختصر مجموعہ انتخاب کے کس تنگ گلی سے ہو کر نکلا ہے اس مختصر سے تعرف میں شائر کی شخصیت کے شاید کچھ ضروری پہلو سامنے آیا ہوں اور کچھ غیر ضروری میری کوشش یہ تھی کہ اگر آپ خوابوں کے مرسیہ کو پڑھیں تو ایسا لگے کہ آپ سفیر کو ہر شیر میں دیکھ رہے ہوں آخر میں سفیر کو اسی کا ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ غور سے دیکھئے ہمیں صاحب پیشتیں خوب رو بھی ہوتی ہیں شکریہ